صرف دس روپے میں اپنے گاڑی کی سیٹ کو کیسے کلین کر سکتے ہیں پوری دیسی طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو ہر چیز سے کہای ہوئے ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کتنی کولٹی کی میں نے ویڈیو بنائی ہے سارا میں نے دیسی طریقہ بتایا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں ویڈیو کو انجوئی کریں سلام علیکم ٹی ملٹرا ہونڈا سے بھی گاڑی ہے دو ہزار اکیس موڈل ابھی جو دیسی طریقہ میں آج آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ دیسی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو واش کیسے کریں اب اس کے اندر میں میں اس کو واش کر سکتا ہوں لیکن صرف آپ لوگوں کے لیے یہ والا سیٹ اور وہ والا سیٹ میں آفٹر بیفور کے لیے صرف یہ دو سیٹیں نکال رہوں صاف کیسے کریں گے دویں گے دیسی طریقہ ہے نا پورا ہم وہ چیز پروموٹ نہیں کرتے کہ مشین لے لو اور فلانی سپریے لے لو ڈنگرا نا برائٹ صرف ہے صرف ایکسل ہے آپ کے پاس یا پاکستانی جو بھی آپ کے پاس صرف ہے شیمپو سے نہیں صاف ہوتا صرف سے ہم اس کو صاف کریں گے جو جو چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں وہ سارا ون بائی ون آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن پہلے سیٹیں نکال کے آپ کے ساتھ طریقہ بتائیں گے کہ اس کو کیسے واش کریں آپ گاڑی سے سیٹیں بلکل بھی نہ نکالیں میں صرف سیٹیں اس لیے نکال لہوں کہ آپ کو بلکل اچھے طریقے سے پتہ چل سکے کہ یار یہ صاف ہوتی بھی ہے کہ نہیں اور صاف اگر ہوتی ہے تو کس طرح آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں تو سیٹیں نکالیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہ کریں جب آپ اس سیٹ کو واش کرتے ہیں اس بوٹل میں میرے پاس سمپل صرف ہے اور اس کے بعد مجھے یہ ایک برش کی بڑی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور اس برش کا کمال اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو نہیں پتا سکتے ہیں پاکستانی مارکیٹ میں تقریباً پوئی پانسو سے لے کر چیسو روپے کرونا بوٹ آپ کو یہ مل جاتے ہیں کسی بھی شو میں اگر آپ کو یہ نظر آئے تو اس کو لازمی پرشیش کر دے آپ کی بہت کام آ سکتے ہیں اب اس سیٹ کو کیسے واش کرتے ہیں ہر چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا تو ویڈیو کو بھی سکتے ہیں تو ویڈیو کو بھی سکتے ہیں تو ویڈیو کو بھی سکتے ہیں جاتے ہیں سو گائز اوپر والا جو یہ سائیڈ ہے یہ اچھے طریقے سے کلین ہو چکا ہے سارا دیسی طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف دس روپے کی آپ کی اوپر کوسٹ اس کے اوپر آئی گی دس روپے کسرف لے کر آئے اور اس کو آپ اچھے طریقے سے ساف کر سکتے ہیں اوپر والا پورٹ ہم نے ساف کر لی ہے اب اس کو ساف کرتے ہو جو پیچھے دوسرا سیٹ پڑا ہوئے دریور والا اس کے ساتھ اس کی کمپیرزن ایک ویڈیو آپ کے ساتھ سارا دیس کس کریں گے موسیقی 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 ہمارا جو سیٹ تا وہ سارا کپڑے میں آ چکا ہے اب اس کپڑے میں جو گند ہیں میں اپ اس سامنے نکال نیکالنے کی کوشش کرتےанные کپڑے سے گند نیکالنے کے کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کتنا گند تا اس سیٹ میں یہ آپ دیکھ ستے ہیں بلکل صاف کبڑا تھا ٹھیک ہے اس میں اتنیا گند نکلے گا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دیکھیں کتنا زیادہ گند سے نکل چکا ہے تو یہ سارا سیٹ کے اندر جو گند تھا وہ سارا کا سارا ہم نے کمپیر کر لیا ہے ٹھیک ہے سو گائز اب کیا کرتے ہیں کہ دوسرا سیٹ لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرا سیٹ وہ جو ہے وہ رکھ لیں گے اور کمپیر کر لیں گے کہ یہ سیٹ صاف ہوا ہے کہ نہیں سو گائز آپ کو اچھے سے اندازہ ہو چکا ہوگا اس سیٹ کی کنڈیشن دے کہ یہ ساف ہو چکے یہ والا سیٹ یہ ساف نہیں ہوا ہے اور بیفور این آفٹر آپ لوگ خود دیکھ لیں میں فلسٹائیٹ بھی ہون کر رہتا ہوں یہ دن کا ٹائم ہے ضرورت بھی نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے اس میں کتنا زیادہ گند ہے اور اس میں بلکل لائی چوٹی سی ویڈیو تھی آپ اپنی گاڑی سے سیٹیں بلکل بھی نہ نکالے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے گاڑی سے سیٹیں نکالے چوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے بنا لے دیسی طریقہ میں وہ چیز نہیں کرتا کہ آپ کو بتاؤں کہ مشین لے لے فران آٹ نہیں نہیں دس روپے میں صرف دس روپے میں دس روپے میں اس طرح آپ نے گاڑی کی سیٹ کو کلین کرے تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہو یقین کرے وہ میں بھی نہیں کر سکتا چوٹی سی ویڈیو تھی